یہ بگاڑ بگڑا ہوا معاشرہ جس کو اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی باطن مرض میں بڑھتا جا رہے بڑھتا جا رہے بڑھتا جا رہے اور آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں جب معاشرے کے اندر بگاڑ بڑھتا ہے اور بگاڑ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا اس کا نتیجہ امیر المومنین فرماتے ہیں پھر گھٹیا ترین لوگ برسر اقتدار آتے ہیں جب تمہارا خون چوس لیں گے اس کا نتیجہ ہوتا ہے جب باطن بگڑتے ہیں باطن بگڑنے کے بعد کوئی عمر بالمعروف کرنے والا نہ ہو سمجھانے والا نہ ہو کہ یہ کام نہ کرو یہ غلط ہے یہ غلط ہو رہا ہے یہ چیز روکنی چاہیے آپ دیکھیں کوئی اگر آکے کہے بھائی کسی جوان ہو گئے آپ چرس نہ پیو بھائی ازادار کا کام چرس بھی نہ نہیں ہے وہ کہے گا ازاداری کا دشمن یہ بہت زیادہ بھی ہو گیا آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے آج یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ آپ اگر سمجھاؤ گے وہ فوراں آپ کو اس حساس موضوع پہ لے جائے گا آپ ٹینشن میں آ جاؤ گے ایک شریف انسان وہ کہے گا میں تو بھنس گیا بات کر رہے ہیں مثلا آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے چار جگہ پہ فرمایا چار جگہ پہ فرمایا کہ یزید نشی ہے شارب الخمر نشی ہے اور شراب باطن کے امراض کی جڑ ہے آپ کہیں علاقوں میں جائیں بہت سارے علاقوں میں جائیں آپ تحقیق کر لیں شیعہ کمیونٹی کے اندر شیعہ کمیونٹی کے اندر دکھ کی بات یہ ہے پاکیزہ مکتب ایک ملک کے کافی سارے شہروں کے اندر آپ دیکھیں گے امام بارگاہوں کے ساتھ چرس خانے بنے ہیں بھنگ خانے بنے ہوئے ہیں رسمی چرس پیتے ہیں رات کو اڈو پہ ایک بڑی تعداد جاتی ہے وہاں پہ میں ایک شہر میں گیا بہت بڑا مرکز ہے تو وہ جس نے مجھے دکھایا بعد میں مجھے ساتھ لے گیا اس نے کہا یہ ہم نے بنوایا ہوئے چرسیوں کے لئے کیونکہ زیادہ ہو گئے تھے ہم نے کہا یہ ادھر آپ سارے آگے ادھر پیئے آپ دیکھیں ایک مکتب امام حسین علیہ السلام کہ رہے ہیں میں فرما رہے ہیں کہ میں یزید کو قبول نہیں کروں گا میں سب کچھ دے دوں گا لیکن اس کو قبول نہیں کروں گا یہ نشہ کرتا ہے نشہ کی اتنی مضمت اتنی برائیوں کی جڑ اور اس کو ثواب سمجھ کے پھیلا رہے ہوں خدا شاہد ہے خدا شاہد ہے چرس لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں تبرع کے امام حسین علیہ السلام مجھے بتائیں کیا امام حسین علیہ السلام وہ ہوں تو وہ خاموش بیٹھیں ان چیزوں کو دیکھیں گے تو حضرت کہیں گے بس ٹھیک ہے جانے تو جو ہو رہے ہیں ادھر مومنین کا کیا فریضہ بنتا ہے میرے بھائی اس سے آپ دیکھیں یہ معنی ہے باطن کا بگاڑ اس وجہ سے تو اصلاح کی بات اثر کرتی نہیں ہے اصلاح کی بات اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا پروپگنڈے کرتے ہیں جو اصلاح کی بات کرے ولایت کا موضوع آپ دیکھیں ولایت کے موضوع کو اب یہی جو ایک بات کرتے ہیں یہ بگڑے ہوئے مزاج کی ہے ولایت کے دشمن منکر ولایت کون ہے منکر ولایت کس کو کہتا ہے منکر ولایت میرے بھائی آیت اللہ عالوزمہ غصیستانی منکر ولایت رہبر معظم منکر ولایت مراجع تکلیف منکر ولایت علماء منکر ولایت اس سے عوام کو فریب دینا یہ تو ولایت کے دشمن ہے اور یہ چیز اتنی زیادہ پھیل چکی ہے آپ دیکھیں محلوں میں گلیوں میں کہ ایک جوان کو اگر تبلیغ کے لیے ہو جائے ہم نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ایک علاقے میں دور تو دور تبلیغ کے لیے تو ہماری ٹیم تھی دوست جاتے تھے بھی دعائی کو میں علاقے پڑھنی ہے بعض ازاداری کا پروگرام مجالس کا پروگرام تو آپ نے جانا تو ایک دو جوانوں سے ملے گھر ادھر علاقے میں وہ قریب ہی تھے انہوں نے کہا آپ یہ بتاؤ آپ ولایت کے منکرین کون ہے آپ یہ تو بتاؤ کس کی ولایت کے منکرین کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے منکرین کہ شیعہ اور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے منکرین امیر المومنین کی فضائل بیان کرنے والا مجالس کے اندر حضرت کے خطبے بیان کرنے والا حضرت کی عظمت کو بیان کرنے والا حضرت کی شخصیت میں کتابیں لکھنے والا منکر ولایت کیسے بن گئے میرے بھائی اندر اندر مریض امیر المومنین کی ولایت کو قبول خود نہ کرنا کیا مانے امیر المومنین کی ولایت کو کرنا میں امیر المومنین کی ولایت کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا مجھے کیسے پتا چلے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر 95% بس میں نتیجے کی طرف جا رہا ہوں آخری اشارہ کر 95% مسلم پاکستان کے اندر امیر المومنین کی ولایت پہ مرتے ہیں آشیں کہیں امیر المومنین کے ولی ہونے کے عنوان سے یہ جتنی صوفیوں کی لڑی ہیں یہ سب امیر المومنین کی ولایت پہ پہنچتے ہیں شیعہ میں اور ان میں کیا فرق ہے ولایت کے عنوان سے کیا فرق ہے شیعہ یہ بیان کرتا ہے شیعہ کہتا ہے بھائی ولایت دوستی نہیں ہے ولایت یعنی علی ابن ابی طالب معاشرے کے حاکم ہیں ولایت یعنی میری ذات کی اوپر علی ابن ابی طالب کا حکم اور دستور آئے گا صرف محبت کافی نہیں ہے اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو علی کا حکم بھی حاصل کرو علی کے حکم کے مطابق زندگی گزارو علی ابن ابی طالب اللہ آپ دیکھیں یہ میں تحقیقی مسئلہ آپ کی خدمت میں حرز کر رہا ہوں نائنٹی ایٹ پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ علماء شیعہ اور نوے فیصد علماء اہل تسنن ولایت تکوینی اہل بیت کے قائل ہیں ولایت تکوینی کس کو کہتے ہیں ولایت تکوینی اس کو کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام تصرف کا حق رکھتے ہیں مردے کو زندہ کر سکتے ہیں زندہ کو مار سکتے ہیں آسمانوں پہ دسترس رکھتے ہیں زمین پہ دسترس رکھتے ہیں ان کے کنٹرول میں ہیں معاملات نائنٹی نائنٹ پرسنٹ شیعہ علماء اس عقیدے پہ احتقاد رکھتے ہیں اور فوق الادہ رکھتے ہیں فوق الادہ اس حد تک کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اہل بیت کو اللہ نے کتنے فضائل اور اختیارات دیئے ہیں نائنٹی نائنٹ پرسنٹ شیعہ علماء ایک پرسنٹ بھی میں صرف احتمال دے رہا ہوں ورنہ ایک پرسنٹ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی شیعہ عالمی یہ کہتا ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کون مقام میں تصرف کا حق نہیں رکھتے یہ ولایت تکوینی سب سے بڑا درجہ اہل بیت کی ولایت کا تو پھر شیعہ علماء کیسے منکرے ولایت ہو گئے جب ولایت تکوینیہ کے بھی وہ قائل ہیں ولایت تشریعہ کے بھی قائل ہیں زندگی میں بھی احکام امیر المومنین کے ہوں